ہم سے محبت کرنے والے روتے ہی رہ جائیں گے ہم جو کسی دن سوئے تو پھر سوتے ہی رہ جائیں گے ہم سے محبت کرنے والے روتے ہی رہ جائیں گے ہم جو کسی دن سوئے تو پھر سوتے ہی رہ جائیں گے سب ایسے ہی شیر کہے ایک مطلع یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اتنا سمیٹھ سکتا ہوں کہیں بھی خبر بنا دو میں لیٹھ سکتا ہوں میں اپنے آپ کو اتنا سمیٹ سکتا ہوں کہیں بھی قبر بنا دو میں لیٹ سکتا ہوں ایک مطلع یہ ہے کہ منزل یہ فور لین سکس لین جیٹ لین لیکن اس میں بہت کچھ کھو گیا ہمارا ایک مطلع یہ ہے کہ منزل قریب آتے ہی ایک پاؤں کٹ گیا منزل قریب آتے ہی ایک پاؤں کٹ گیا چوڑی ہوئی سڑک تو میرا گاؤں کٹ گیا منزل قریب آتے ہی ایک پاؤں کٹ گیا چوڑی ہوئی سڑک تو میرا گاؤں کٹ گیا شیر جو آئے ادھر یہ کوئی شیر سننا رہا ہے گالی بکر ہے بتا نہیں پلیز تو ادھر پیچھلے دنوں میری زندگی بلکل ایسی ہو گئی جیسے پیرول کا مجرم بائی آلیس دن ایمز میں بھرتی سے وہاں سے لوٹ کر آئے دس دن بعد پی جی ہی میں ایڈمٹ ہو گئے وینٹی لیٹر پہ چلے گئے مہا چھے دن بائیس دن وہاں بھرتی رہے پھر لوٹ کر آئے دس دن بعد پھر ایمز چلے گئے بیکر جیسے پیرول کا مجرم ہوتا ہے بہی بلکل حال ہو گیا میرا پھر میں گنتا رہا کہ میں کتنی بار بھرتی ہوا آسپتال میں جوڑ گھٹاؤ کے بعد یہ اندالہ ہوا کہ جتنی بار میں آسپتال گیا ہوں اتنی بار تو میں سوسرال بھی نہیں گیا تو اب اتنی بار جانے کے بعد جیسے یہ ہوتا ہے نا آدمی سوچتا ہے کہ نہیں بھی بار بار یہاں سے اٹھو مہا جاؤ دوستوں کو پریشان کرو گھر والوں کو پریشان کرو ہباب کو پریشان کرو ڈاکٹروں کو بھی پریشان کرو میں نے مطلع غدل کا میں نے بنا ہے رات دننا مطلع یہ ہے کہ ایسے اڑوں کہ جان نہ آئے خدا کرے ایسے اڑوں کہ جان نہ آئے خدا کرے رست میں اسپتال نہ آئے خدا کرے ایسے اڑوں کے جال نہ آئے خدا کرے رستے میں اسپتال نہ آئے خدا کرے اب اس سے دوستی ہے تو پھر دوستی رہے اب اس سے دوستی ہے تو پھر دوستی رہے شیشے میں کوئی بال نہ آئے خدا کرے شیشے میں کوئی بال نہ آئے خدا کرے جو نئے شیر کچھ کہے بہت کم کہے بھائے یہ قدر میں سنا رہا ہوں بہت دوگو نہیں ہے اپنے لوگوں نے بھی نہیں سنی اس کا مطلع یہ ہے دیکھئے گا سر نیم بھائی کہ مطلع اس کا یہ ہے کہ میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے کہ اب یہ زندگی مجھ سے بھی تھک جانے کو کہتی ہے میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے کہ اب یہ زندگی مجھ سے بھی تھک جانے کو کہتی ہے اور شہر اس میں یہ ہے کہ جسے ہم اوڑ کر نکلے تھے آغاز جوانی میں جسے ہم اوڑ کر نکلے تھے آغاز جوانی میں وہ چادر زندگی کی اب مسک جانے کو کہتی ہے وہ چادر زندگی کی اب مسک جانے کو کہتی ہے اور یہ حالیانی ان دور کی نظر ہے یہ شیر کہ کہانی زندگی کی کیا سنائیں اہل محفل کو کہانی زندگی کی کیا سنائیں اہل محفل کو شکر گھلتی نہیں اور کھیر پک جانے کو کہتی ہے کہانی زندگی کی کیا سنائیں اہل محفل کو شکر گھلتی نہیں اور کھیر پک جانے کو کہتی ہے دیکھئے شاید نیا شیر کہہ دیا اور دو عدل میں شکر گھلتی نہیں اور کھیر پک جانے کو کہتی ہے میں اپنی لڑکھڑا ہٹ سے پریشان ہوں مگر پوتی میں اپنی لڑکھڑا ہٹ سے پریشان ہوں مگر پوتی میری اونگلی پکڑ کر دور تک جانے کو کہتی ہے میں اپنی لڑکھڑا ہٹ سے پریشان ہوں مگر پوتی میری اونگلی پکڑ کر دور تک جانے کو کہتی ہے میں اپنی لڑکھڑا ہٹ سے پریشان ہوں مگر پوتی میری انگلی پکڑ کر دور تک جانے کو کہتی ہے شیر جہاں سے یاد آ رہے ہیں سن لیجئے تجوریوں میں نراحے خدا میں جاتی ہے تجوریوں میں نراحے خدا میں جاتی ہے یہاں تو ساری کمائی دھوا میں جاتی ہے تجوریوں میں نراحے خدا میں جاتی ہے یہاں تو ساری کمائی دھوا میں جاتی ہے بلندیوں کا سفر بھی عجیب ہوتا ہے پتنگ دیکھئے کیسے ہوا میں جاتی ہے بلندیوں کا سفر بھی عجیب ہوتا ہے پتنگ دیکھئے کیسے ہوا میں جاتی ہے بلندیوں کا سفر بھی عجیب ہوتا ہے پتنگ دیکھئے کیسے ہوا میں جاتی ہے ایک مطلع یہ ہے کہ پتنگ دیکھئے کیسے ہوا میں جاتی ہے غزل ہر عہد میں ہم سے صلیقہ پوچھنے آئی غزل ہر عہد میں ہم سے صلیقہ پوچھنے آئی بریلی میں کہاں ملتا ہے سرما پوچھنے آئی غزل ہر عہد میں ہم سے صلیقہ پوچھنے آئی بریلی میں کہاں ملتا ہے سرما پوچھنے آئی اشیر یہ ہے کہ ملا ہے یہ صلیقہ شاید ہمیں کانٹوں پر چلنے کا ملا ہے یہ صلیقہ شاید ہمیں کانٹوں پر چلنے کا کہ ہر خوشبو ہمی سے اپنا شجرہ پوچھنے آئی ملا ہے یہ صلیقہ شاید ہمیں کانٹوں پر چلنے کا کہ ہر خوشبو ہمی سے اپنا شجرہ پوچھنے آئی شریعہ کہ میرے لہجے کی صفاقی کے چرچے عام ہیں اتنے میرے لہجے کی صفاقی کے چرچے عام ہیں اتنے کہی دن تک تو ایک تلوار نسخہ پوچھنے آئی میرے لہجے کی صفاقی کے چرچے عام ہیں اتنے کہی دن تک تو ایک تلوار نسخہ پوچھنے آئی میں جب دنیا میں تھا تو حال تک میرا نہیں پوچھا میں جب چلنے لگا تو ساری دنیا پوچھنے آئی میں جب دنیا میں تھا تو حال تک میرا نہیں پوچھا میں جب چلنے لگا ایک مطلب یہ ہے کہ دربار میں جب احدوں کے لیے پیروں پہ انا کہتے ہیں سوابی مان دربار میں جب احدوں کے لیے پیروں پہ انا گر جاتی ہے قوموں کے سر جھگ جاتے ہیں چکرہ کے حیاء جھگ جاتے ہیں دربار میں جب احدوں کے لیے پیروں پہ انا گر جاتی ہے قوموں کے سر جھگ جاتے ہیں چکرہ کے حیاء گر جاتی ہے اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس دو ہی تماشے دیکھے ہیں اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس دو ہی تماشے دیکھے ہیں یا قوم کے رہبر گرتے ہیں یا لوگ سوا گر جاتی ہیں اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس دو ہی تماشے دیکھے ہیں اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس دو ہی تماشے دیکھے ہیں یا خون کے رائبر گرتے ہیں یا لوگ سوا گر جاتی ہیں اکثر حضرات کو یہ معلوم ہے کہ میں رائبریلی کا رہنے والا ہوں میں جب چھ سات برس کا تھا ایک رجن بابو کرانے والے سے بعد میں چیئرمین بھی ہو گئے تھے تو ان کے ہاں ہم لوگ جاتے تھے گھر سے ہمیں بھیجتے ہیں سامان لانے کے لئے کرانے کا ساتھ تو مجھے میٹھا کھانے کا بڑا شوق تھا تھانی ولکہ ہے ابھی تک تو میں مہاں جاتا تھا جب سامان لان سامیٹ کے چلنے لگتا تھا تو وہ بورا رکھا رہتا تھا شکر کا تو یوں کر کے اس میں مٹھی شکر لیتا بھاگتا کچھ شکر تو بھاگنے بھی کر جاتی کچھ ان کا نوکر دوڑاتا اور پیرتا ہے اس میں کر جاتی جتنی بچتی مجھتنی بھاگ لیتا گھر پہنچتا تو اممہ کو خبر میں چکی ہوتی تھی کہ صاحب جاتے چوری بھی کرنے لگے تو وہاں بھی کٹائی ہوتی ہے غرص کی جتنی مار کھا لیتے تھے وہ اتنی شکر کبھی نصیب نہیں اب اسے میں نے غزل بنایا ہے آپ دیکھئے یہی انہر آپ کے فقیر منبرانہ کا ہے اسے میں نے غزل بنایا ہے کہ دربار میں جب اہدوں کے لیے پیروں پہ اناک گر جاتی ہے قوموں کے سر جھگ جاتے ہیں چکرہ کے حیاء گر جاتی ہے اور اب تک تو ہماری آنکھوں نے دو ہی تماشے دیکھے ہیں یا قوم کے رہبر گرتے ہیں یا لوگ سوا گر جاتی ہے اور پہلے بھی ہتھیلی چھوٹی تھی اب بھی یہ ہتھیلی چھوٹی ہے پہلے بھی ہتھیلی چھوٹی تھی اب بھی یہ ہتھیلی چھوٹی ہے کل سے شکر گر جاتی تھی اب اسے دواغ گر جاتی پہلے بھی ہتھیلی چھوٹی تھی اب بھی یہ ہتھیلی چھوٹی ہے کل سے شکر گر جاتی تھی اب اسے دواغ پہلے بھی ہتھیلی چھوٹی تھی اب بھی یہ ہتھیلی چھوٹی ہے کل اس سے شکر گر جاتی تھی اب اس سے دواں گر جاتی ہے کل اس سے شکر گر جاتی تھی اب اس سے دواں گر جاتی ہے اگر مجھے اگر زیادہ دیں تو میں خوشیر سنا لوں مجھے اگر مجھے تاریف کریں یہاں برائی کریں وہ نصیب ہوتا ہے لیکن پلیز اب مجھے کچھ پہن دیں تو پہلے بھی ہتھیلی چھوٹی تھی اب بھی ہتھیلی چھوٹی ہے آج کل جو مشاعروں میں چلن ہو گئے حالانکہ آج دیکھا اس مشاعرے میں کی خوبی یہ تھی کہ کسی نے دادواد مانگی نہیں منع اتنی داد مانگتے ہیں تعلی بجا دیجئے آپ کی اببا جی ہیں آپ کی اممہ جی ہیں آپ کی بہن کی شادی ہو جائے ایک بار تعلی بجا دیجئے یہ نہیں بڑی کوپت ہوتی ہے خاص طور سے جب مطلب یہ ہے کہ اردو مشاعرے میں کوئی تعلی بجانے کے لیے کہتا ہے تو معلوم ہوتا ہے جیسے پوری قوم کو دنخواہ بنانا چاہتا ہے تو میں میرا شیر سنا رہا ہوں مطلب یہ ہے کہ گڑ گڑائے نہیں ہاں ہم دوستانہ سے مانگی گڑ گڑائے نہیں ہاں ہم دوستانہ سے مانگی بھیگ بھی ہم نے جو مانگی تو خدا سے مانگی گڑ گڑائے نہیں ہاں ہم دوستانہ سے مانگی بھیگ بھی ہم نے جو مانگی تو خدا سے مانگی ہاتھ باندے رہے پلکوں کو جھکائے رکھا داد بھی ہم نے جو مانگی تو حیاء سے مانگی گڑ گڑ گڑائے نہیں ہاں ہم دوستانہ سے مانگی ہاتھ باندے رہے پلکوں کو جھکائے رکھا داد بھی ہم نے جو مانگی تو حیاء سے مانگی میں نے پانچ بیٹیاں بیدہ کی ہیں ایک بیٹی بیدہ کے راحت ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں دوست بھی ہیں ایک بیٹی بیدہ کی آج تک آنکھیں لال رہتی ہیں اور میں نے پانچ پانچ بیٹیاں بیدہ کی ایک بیٹی رہ گئی تھی اور یہ بیماریاں سب ساتھ میں میں نے اسے شیئر کنایا کہ گڑ گڑائے نہیں ہاں ہم دوستانہ سے مانگی بیٹ بھی ہم نے جو مانگی تو خدا سے مانگی اور یہ بھی اڑ جائے جو ایک چڑیاں بچی ہے گھر میں یہ بھی اڑ جائے جو ایک چڑیاں بچی ہے گھر میں اتنی محلت تو بہرحال خدا سے اتنی محلت تو بہرحال خدا سے یہ بھی اڑ جائے جو ایک چڑیاں بچی ہے گھر میں اتنی محلت تو بہرحال خدا سے مانگی اور تم بھی تم بھی ثابت ہوئے کمزور منور رہنا بھی تم بھی ثابت ہوئے کمزور منور رہنا داد بھی زندگی مانگی بھی تم نے تو دواتے مانگی زندگی مانگی بھی تم نے تو جو شیر یاد آ رہے ہیں میں نے بتایا کہ بھول گیا خالی دوائیں یاد رہ گئی مجھ سے میں نے وہاں کسی نے ڈاکٹر نے پوچھا تو میں نے کہا سر بہت ایمانداری کی بات یہ ہے میں ابھی اس پستر پہ لیٹا ہوں اور ابھی ابھی میں وینٹی لیٹر سے اوٹ کر آیا ہوں جوانی میں نرسیں اچھے لگتی سی بڑھاپے میں ڈاکٹر اچھے لگتی تو میں نے کہا ایمانداری کی بات ہے تو برحال جہاں سے جو شیر یاد آ رہے ہیں میں چاہتا ہم آپ سننے ایک مطلعہ ایک شیر مجھے یہ یاد آیا کہ اپنے مستقبل کی چادر پر رفو کرتے ہوئے اپنے مستقبل کی چادر پر رفو کرتے ہوئے مسجدوں میں دیکھئے بچے وضو کرتے ہوئے اپنے مستقبل کی چادر پر رفو کرتے ہوئے مسجدوں میں دیکھئے بچے وضو کرتے ہوئے مذہبی لوگوں کے ہونٹوں پر خموشی تھی مگر مندر و مسجد کو دیکھا گفتگو کرتے ہوئے مسجد و مندر کو دیکھا گفتگو کرتے ہوئے مذہبی لوگوں کے ہونٹوں پر خموشی تھی مگر مسجد و مندر کو دیکھا گفتگو کرتے ہو مسجدوں مندل کو دیکھا گفتگو کرتے ہوئے خدل کی کچھ شیر یاد آ رہے ہیں میں ارد کرتے ہوں جب بیماری مار بہت ہوا نا تو اب تو مجھے سے کچھ سٹھیا سا گیا تو دس مہینے سے ہم نے نیوز دیکھی ہی نہیں اس لئے نیوز بیسی سے یہ بتا رہے ہیں تو میں دس مہینے سے صرف بھابی جی گھر پہ دیکھتا ہوں تو میری تو میری لڑکیاں میری بہو بیوی سب سمجھتی نہیں شاید پاپا کچھ منٹل کیس ہو گئے لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی ان آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھا جو تماشا ہوتا ہے نیوز چینل پر جو اینکر اور بھینکر اور سب ہوتے ہیں اگر میں نے دیکھا تو اللہ میاں گیا میں بھی پکڑا جاؤں گا تو کم سے کم اتنی جلت تو مجھے کرنی ہوگی کہ میں نہ دیکھوں تو میں آرام دے بابی جی گھر پہ دیکھتا ہوں میں بہت مزہ آتا ہے تو بہرحال تو میں بہنک جاتا ہوں بات کرتے کرتے کہ کہاں شیر سنانا تھا تو صاحب وہ جب میں بیمار امار ہوا اب کیا تو یہ دیکھا کہ شاید چانس کم ہے تو میں نے سوچا روز تو ایمز میں میں نے اسپطال میں روزے رکھتے ہیں کہاں مسجد کے باغل میں رہتے تو نہیں رکھتے تھے لیکن روزہ رکھنے کے بعد ایسے لگے جیسے ہم بلکن ہم ترود تازہ ہوگی ہیں بلکن صاف شفاف ہوگی ہیں تو ہم نے ایک مطلع کہا ہم نے تو مطلع یہ ہے کہ پرانے درد کی شاکھوں پہ پھول آتے ہیں پرانے درد کی شاکھوں پہ پھول آتے ہیں ہٹو ہٹو میرے گھر میں رضول آتے ہیں پرانے درد کی شاکھوں پہ پھول آتے ہیں ہٹو 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 میرے گھر میں ہٹو ہٹو میرے گھر میں رسول آتے ہیں اس شیر یہ ہے کہ اب اعتبار کے قابل نہیں رہے یانسو اب اعتبار کے قابل نہیں رہے یانسو کوئی بھی پوچھے تو سب کچھ قبول آتے ہیں اب اتبار کے قابل نہیں رہے کوئی بھی پوچھے تو سب کچھ قبول آتے دو شیر جو ہمارے بیٹوں جیسے بیٹھے ہیں ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو مشاعروں میں پہلی یہ تھا کہ جتن شہر میں یا قصبے میں مشاعرہ ہوتا تھا وہ دن مائے بہت خوش رہتی تھی کہ آج میں اپنے بچوں کو بغیر کتاب کلم کے علم سیتھنے کیلئے بھی تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم آئے تو یہاں سے وہاں تک یہاں سے وہاں تک جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں ہمارے بیٹے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ انہیں ہم کچھ بتا سکیں دو شیر پہلے میں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکی کون باندھے گا اور جہاں لڑکی کی عزت لوٹنا ایک کھیل بن جائے وہاں پر ایک کبوتر تیرے چٹھی کون باندھے گا جہاں لڑکی کی عزت لوٹنا ایک کھیل بن جائے وہاں پر ایک کبوتر تیرے چٹھی کون باندھے گا اور یہ شیر سب ہمارے جو بیٹے اور بھائی جس نے ہوں کے لیے کہ تمہاری محفیلوں میں ہم بڑے بوڑے ضروری ہیں تمہاری محفیلوں میں ہم بڑے بوڑے ضروری ہیں اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا تمہاری محفیلوں میں ہم بڑے بوڑے ضروری ہیں اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا اس شیر میں یہ سنانا چاہ رہا تھا جیسے آج کل زمانہ ہو گیا ہے ہمارے دوست ہوا کرتے تھے سمیر خان انتقال ہو گیا ابھی تو ایک ڈی ٹی روڈ پر ایک گیا کے پاس ایک جگہ پڑتی ہے شیر گاٹی اسی کے پاس ایک گاؤں ہے بھدیا مین روڈ پر تو وہاں میری ایک گاڑی لیپٹن کی ایکسیڈنٹ کر گئی چائے لے کر جا رہی تھی خیر میں کل کرتے تھے بھاگ کے آیا کہ خود گاڑی چلا کرتی گاڑی پلٹی جو نقصان ہوگا ہوگا لیکن ایک بھی پیٹی اس میں چھوڑی دیں گی تو لوگ نے کہا کہ بھی سمیر خان یہاں کے دھونگ آدمی ان کے بہت دربارہ گاڑی یہاں سے جا کے مل لیجئے پھر میں کہا سمیر خان سے ملا میں نے ان کو شکریہ عدا کیا میں نے کہا کہ سر لیکن اس علاقہ ہے کہ لوگ بہت بڑھی آئیں سر ایک کیجی جائے بھی رائب نہیں گئی وہ جو بہت اچھا لگا کہ لے کہ منور بھائی پچھلے رمضان سے تین دن پہلے ایک سرسوں کے تیل کی گاڑی گر گئی تھی پورے مہینے اسی کی پکوڑی بنا ہی گئی تھی تو کہلیں چکر میں نہ رہیے گا کہلیں کہ ہم حضرت وارث علی شاہ کے عاشقوں میں ہیں ان کے مریضوں میں ہیں اور آپ کے ٹرک پہ یہ آوارث لکھا ہوا تھا تو ڈر سے نہیں بولے کہ شاہ سنویر خان کی گاڑی گا تو اس لیے کوئی نہیں گیا پاس سب نے آکر کے کھا کہ وہ چھچا بابا دیکھئے بھائی ہم روما کھڑے ہیں اور آز بر آز بر ڈیوٹی کریں گے تو نہیں کہ ہم کو ناشتہ کرتے تھے کھانا کھانتے تھے پڑا تجربہ تھا ان کے پاس تو وہ کہنے لگے منور بھائی یوں گھڑوں چی اسے کہتے ہیں جس پر گھڑا رکھا جاتا تھا بس خوبصورت سے ستلی کی اور مونج کی بنائی جاتی تھی بڑی خوبصورت سے اس پر گھڑا رکھا جاتا تھا تو کہنے لگے منور بھائی ایک گھڑے کی گھڑوں چی ایک لڑکے کا باپ اور ایک ٹرک کا مالک زندگی پر روتا ہی رہتا ہے لڑکا روٹ نہ جائے گھڑا پھوٹ نہ جائے ٹرک ٹوٹ نہ جائے اسی میں وہ برباد ہو جاتا ہے اچھا اس وقت تو یہ تماشے ہی معلوم ہوتا تھا جب میرے صاحب زیادے بڑے ہوئے جن جوان ہوئے ایک ہی بیٹے ہیں تو ایک دن میں نے کسی بات پر ڈانٹا آٹا ہو گیا میں ڈانٹ کے میں اپنا اتر گیا میں نے اپنی لائبریلی میں آ گیا سپری دیر بعد اچانک وہ آیا آنے کے بعد کہنے گے یہ چاوی رکھی ہے کارکی جب وہ راضی ہوگا تو آپ بھی راضی ہو جائیں گے اور نکل لیے وہ موبائل بھی آپ بنے میں کہتا رہا بھیا 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 بیٹا بیٹا سنو 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 میں سوچتا رہا کہ میں تو اتنا ناپن ماں کبھی نہیں تھا میں تو تین لڑکیوں کا باپ ہو گیا تھا تب تک میرے باپ نے مجھے مارا تھا اب پتہ نہیں یہ میری سہادت مندی تھی کہ ان کا آتنک تھا کہ میں تین لڑکیوں کا باپ ہو گیا اچھا لیکن میں پیٹتا تھا رہاں سے جب بھی گاڑی خلط کاٹ دو فیصلہ کوئی خلط کر لوں بھاگڑا ہو گیا میں نے کہا مونکی نے کہا کوئی نا فرمانی کی ہو تو وہ انہوں نے موبائل بن کر لیا میں چھپ چا بیٹھا ہوا سوچتا رہا زندگی کا جوڑ گھٹا ہوتا ہے ہر آدمی سوچتا ہے تین چار گھنٹے کے بارد میں نے براور ان کو فون کیا اور انہوں نے موبائل آف کر لیا تھا تین چار گھنٹے کے بارد اچھاں کیا وہ پیشے سے آگر کہ میرے لے پڑھتے ہیں پھر کہنے کے پاپا ماف کر دیئے پاپا ہم سارے پاپا تھا میں ہم سوڑا تینشن میں سے اس لئے پاپا ہم میں نے کہا نہیں بیٹھا روٹنا تمہارا حق ہے منانا باپ کا فرض ہو جاتا ہے تو ہم بھی روٹتے رہوں گے میرے والد بھی منانتے رہوں گے لیکن تم سے صرف اتنی جنسی کرتا ہوں کہ موبائل بن مت کیا ان خطے مت کیا گئے ایسا نہ ہو کہ تم تین چار دن موبائل نہ کھولو اور جب لوڈ کر آو تو معلوم ہو کہا نہیں بدل گئی باپ تو منو مٹی کے نیچے لیٹ گیا تو ہم نے کہا تم کسی بھی ہائٹ پہ پہنچ جاؤ گے بیٹا تمہیں اچھا نہیں لگی کہ ہر ہائٹ پہ ہمیں کھڑے ہوئے دکھائی نہیں تو ہم نے کہا یہ مت کیا کرو باقی ٹھیک ہے روٹا کرو ناراض ہوا کرو میں نے اسے قدل پھنایا مطلب یہ ہے میں نے کہا کہ لوڈ کر جیسے بھی ہو جانے پیدر آ جانا لوڈ کر جیسے بھی ہو جانے پیدر آ جانا ایسی ویسی جو خبر سننا تو گھر آ جانا ایسی ویسی جو خبر سننا تو گھر آ جانا وقت رخصت ہمیں عزت سے سلامی دینے وقت رخصت ہمیں عزت سے سلامی دینے جب ڈوبونے لگے دریا تو نظر آ جانا جب ڈوبونے لگے دریا تو نظر آ جانا جب ڈوبونے لگے دریا تو نظر آ جانا مجھے اور بھی یاد آ گئے ایک مطلع یہ ہے کبھی کبھی تو میرے پیرہن سے آتی ہے کبھی کبھی تو میرے پیرہن سے آتی ہے وہی مہد جو تمہارے بدن سے آتی ہے وہی مہد جو تمہارے بدن سے آتی ہے اور ہمارے دل سے تو اچھا ہے آئینہ تیرا کہ ٹوٹتا ہے تو آواز چھن سے آتی ہے ہمارے دل سے تو اچھا ہے آئینہ تیرا کہ ٹوٹتا ہے تو آواز چھن سے آتی ہے شیر میں یہ سنانا چاہتا تھا کہ باپ کو منو مٹی منو مٹی کے نیچے تفن کر کے چار ماجبہ انہیں بعد ایک مشاہرہ تک چلیے ہم ایک غدل پہلے آلک سے سماحات میں باگ میں اس پر آئیں گے بھول میں لے جائے تو ہاں بہر آلیے گی تو میں دفن کر کے بھی وہاں مشاہرہ میں بیا تو جب میں خانہ کعبہ سے نکل رہا تھا تو ایک ٹیکسی پر ایک ڈرائیور بیٹھا تھا ٹیکسی کے پاس اس کی شکل بلکل میرے والد کی طرح مالک ہو رہی تھی بہت دیر تک مجھ سے دیکھتا رہا میں کڑا رہا ہوں میرے ساتھ میرے استاد بھائی رہی سانساری سے اب میں ان سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا تو وہ کہتے ہیں بے خوب ہوئے اور ہم لوگ تو دفن کر کے آئے آپ کو میں لیکن میں دیکھتا رہا آخر میں پیرل ہو ٹیکسی سواری آئی ہوگی وہ ٹیکسی چلی گئی میں جھر لوٹ کے آئے تو میں نے اممہ سے میں نے کہا اممہ ایسا ایسا ہوا اچھا پوری زندگی اممہ میں ابو میں لڑائی ہو دیا تھا تو اوتر پال لیے تھے آخر میں بس وہ کہتے تھے تم کو چھوڑ سکتے ہیں کب اوتر نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو بھرے وہ لڑیا لوگ تو پیرل یہ ہے کہ اممہ بھی اپنا خوب لڑکی تھی سٹھی آگیا ہے تمہارے بھابی ہو میں نے کہا اممہ ایسا ایسا ہوا ایک آدمی بلکل ہوں گہوں ابو کی طرح تھا یہ جو زندہ رہنے تک مجازی خدا کا احساس نہیں ہوتا ہے ایڈیشنل گارڈ اور سمجھ دیئے اپنے شہر کو تو پوری زندگی لڑائی جو ہوتی تھی تو ہم نے کہا ابو کی طرح بلکل تھا کہنا بھئیہ سکتا ہے تمہارے بھاپی رہے ہو اللہ میاں کو کوئی ان کی ادا اچھی لگی ہو برے آدمی جو تھے بھی نہیں تو انہوں نے اپنے دربانی میں وہاں رکھ لیا ہو ہاں کہنے وہاں خانے کعبہ کے بار انہوں نے اپنے دربانی میں رکھ لیا ہو اللہ میاں کہ تم یہی رہو میں نے اس میں شہر کہا کہ کبھی کبھی تمہیں پہرہن سے آتی ہے وہی مہر جو تمہارے بہدن سے آتی ہے اور میں اس کے جسم پہ کافور مل کے آیا تھا مگر گلاب کی خوشبو کفن سے آتی ہے میں اس کے جسم پہ کافور مل کے آیا تھا مگر گلاب کی خوشبو کفن سے آتی ہے ایک زخمی پرندے کی طرح آخر میں یہ دوستان چار شہر سن لیجے کہ ایک زخمی پرندے کی طرح جال میں ہم ہیں اے عشق کبھی تک تیرے جنجال میں ہم ہیں اے عشق کبھی تک تیرے جنجال میں ہم ہیں اور ہستے ہوئے چہرے نے بھرم رکھا ہمارا وہ دیکھنے آیا تھا کہ کس حال میں ہم ہیں ہستے ہوئے چہرے نے بھرم رکھا ہمارا وہ دیکھنے آیا تھا کہ کس حال میں ہم ہیں اور یہ رومال جنہوں نے پیش کیا ہے اس شعر کے ساتھ میں نے واپس کہتا ہوں کہ کس حال میں ہم ہیں اور یہ سب کے ہمارے بیٹے بیٹھے ہیں چھوٹے بھائی کہ اب آپ کی مرضی ہے سنبھالیں نہ سنبھالیں اب آپ کی مرضی ہے سنبھالیں نہ سنبھالیں خوشبو کی طرح آپ کے رومال میں ہم آئے اب آپ کی مرضی ہے سنبھالیں خوشبو کی طرح آپ کے رومال میں ہم ہیں ایک خواب کی صورت ہی سے ہی یاد ہے اب تک ایک خواب کی صورت ہی سے ہی یاد ہے اب تک ماں کہتی تھی لے اوڑ لے اس شال میں عام ہے ایک خواب کی صورت ہی سے ہی یاد ہے اب تک ماں کہتی تھی لے اوڑ لے اس شال میں ہم ہیں ماں کہتی تھی لے اوڑ لے اس شال میں ہم ہیں اشیر یہ ہے کہ ہم رونے لگے پھوٹ کے جو موت کے ڈر سے ہم رونے لگے پھوٹ کے جو موت کے ڈر سے نیکی نے کہا نام اے عمال میں ہم ہیں نیکی نے کہا نام اے عمال میں ہم ہیں ہم پھوٹ کے رونے لگے جو موت کے ڈر سے نیکی نے کہا نام اے عمال میں ہم ہیں اکثر یہ شیرم اقبال کی نظر کر دیتے ہیں کہ ہم نے بھی سمارے ہیں بہت کے صبح اردو ڈلی میں اگر آپ ہیں بنگال میں ہم ہیں ڈلی میں اگر آپ ہیں بنگال میں ہم ہیں ورین میں ہمیں تین دو منٹ کی اگر 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 چڑیوں کی طرح اڑ کے میں کھلیان سے جاؤں مولا یہ تمنہ ہے کہ جب جان سے جاؤں جس شان سے آیا ہوں اسی شان سے جاؤں ہر لفظ ہر شبد ہر لفظ مہکنے لگے لکھا ہوا میرا ہر لفظ مہکنے لگے لکھا ہوا میرا میں لپٹا ہوا یادوں کے لوبان سے جاؤں میں لپٹا ہوا یادوں کے لوبان سے جاؤں مولا یہ تمنہ ہے کہ جب جان سے جاؤں جس شان سے آیا ہوں اسی شان سے جاؤں یہ شیر جو یہاں موجود ہے یہاں موجود نہیں اندور والے سب کی نظر ہے یہ شیر کہ کیا مولا یہ تمنہ ہے کہ جب جان سے جاؤں جس شان سے آیا ہوں اسی شان سے جاؤں کیا سوکھے ہوئے پھول کی قسمت کا بھروسہ کیا سوکھے ہوئے پھول کی خسمت کا بھروسہ معلوم نہیں کب تیرے گلدان سے جاؤں معلوم نہیں کب تیرے گلدان سے جاؤں اور ایک خالص ہندوستانی شیریہ ہے کہ مولا یہ تمنہ ہے کہ جب جہان سے جاؤں زندہ مجھے دیکھے گی تو ماں چیف اٹھے گی زندہ مجھے دیکھے گی تو ماں چیف اٹھے گی کیا زخم لیے پیٹھ پہ میدان سے جاؤں کیا زخم لیے پیٹھ پہ میدان سے جاؤں مولا یہ تمنہ ہے کہ جب جان سے جاؤں جس شان سے آیا ہوں جس شان سے آیا ہوں